بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت مبارک ہو پرائمیسٹر امران خان کو کس چیز کی مبارک بات ہو وہ یہ کہ آج پیسہ ہار گیا اور سچائی جیت گئی بہت کوشش ہوئی ہم نے دیکھا کہ یہ سینٹ الیکشنز میں حالانکہ امران خان صاحب کی پارٹی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کلین سویپ کر گئی سینٹ میں اور اس کے بعد یہ آپوزیشن پتہ نہیں میں تو یہ کہوں گا کہ کونسا والا نشا کرتے ہیں وہ کھیریں کہ جی یہ ہار گئے یہ جو ہے پیچھے رہ گئے حالانکہ پیپلز پارٹی سندھ کی جماعت مسلم لیگ مون پنجاب کی جماعت اور ایک واحد جماعت پی ٹی آئی جو پورے ملک کی جماعت بن گئے بری چھبیس سیٹے لی ان کے اتحادی اور یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ بہت اچھی پوزیشن میں بھی آ چکے ہیں کہ سینٹ کے چیئرمن اور جفتی چیئرمن بنا لے لیکن اگین بہت بہت مبارک بات جب عمران خان وزیر آزم بنے تھے تو ان کو ایک سو چھہتر ووٹ ملا تھا اور آج انہیں اعتماد کا ووٹ ملا ایک سو اٹھتر ووٹ ویسا یاد رکھئے گا کہ فیصل وارڈا کی سیٹ اس میں نہیں تھی یاد رکھئے گا کہ ڈسکا کے الیکشن کا بھی فیصلہ نہیں ہوا یہ ایک سو اسی بھی ہو سکتی تھی بہت بہت مبارک بات اب یہ کہ جو آگے اس کے اثرات کیا ہیں اس میں میں بات کرنا چاہوں گا جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب جو ہے جو پی ڈی ایم جماعت ہے وہ ان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں یا تو وہ کیا کریں گے کہ جی ادم اعتماد جب بھی قانون اجازت دے گا اس حساب سے لائیں گے لیکن اس سے پہلے پھر وہ میچ فکس کرنے کی کوشش کریں گے پیسہ چلائیں گے ٹکٹس کا زور چلائیں گے عدلیہ کو پریشر میں لیں گے اداروں کو پریشر میں لیں گے صبح سے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں اداروں کو پریشر میں لینا شروع کر دی ہے کہ جی فوج نے پابندی لگا دی تھی فوج یوں کر رہی تھی انٹیلیجنس والے ریکارڈ کر رہے تھے ان کو کمروں میں بند کر دی ہے ان کی چیکنگ ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی باتیں پھر صبح جو ہے محول کو خراب کرنے کے لیے جو ہے بار لڑائی جھگڑے کیے ہاتھا پائی کی اچھا اب اپوزیشن کیا کر سکتی ہے عدم اعتماد لاسکتی ہے لانگ مارچ مجھے لگتا ہے کہ اس سے فرار ہو گئے ہیں لانگ مارچ چھبیس مارچ کو نہیں ہوگا ایک دھمکی دوست ہے یہ سکتا ہے کہ یہ ہم جی استیفے دے دیں گے اور یہ ہو سکتا ہے سینٹ کے الیکشن ہو گئے ہو تو یہ ایک حربہ استعمال کریں لیکن عمران خان نے تو پہلے کہہ دی ہے کہ میں تو الیکشن کرا دوں گا چاہے سو سیٹوں پہ ہو چاہے ڈیٹسو پہ ہو تو استیفے کی دھمکی دیں گے پھر اس کے بعد آخری میں ایک اور دنگل ابھی باقی ہے سینٹ کے چیئرمن کا اور ڈپٹی چیئرمن کا اس میں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ حکومتی اتحاد اس کو بھی جیت جائے گا اب ان ساری چیزوں کے اثرات کیا ہوئے تھے ہم نے دیکھا تھا سٹوک مارکٹ ایک ازار پوائنٹ گر گئی تھی پھر بند ہوئی نو سو پوائنٹ کل مارکٹ نے ووٹ آف کونفیڈنس پہلے دے دیا تھا کیونکہ امران خان نے چیک میٹ کر دیا تھا دو اٹھارویں ترمیم کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ شک ختم ہو گئی تھی ووٹ آف کونفیڈنس کی امران خان سامنے آیا اور انہوں نے ووٹ آف کونفیڈنس لیا اور جس پہ اپوزیشن والے حقہ بقہ رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے اب جو ہے اس کے بعد تیسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ سٹوک مارکٹ اس دن تو بڑی تھی جو ایک سٹوک مارکٹ ایک بہت مچ ویٹڈ جو ریلی تھی جیسے میں نے آپ کو کہا آئی ایم اف ہو گیا تھا فیٹ اف ہو گیا تھا ہر آدمی سینٹ کے الیکشن کی طرف دیکھ رہا تھا وہ مرالہ بھی اب ختم ہو گیا ہے امران خان صاحب کی حکومت آنے والے دنوں میں رہی گی تو اب جو ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری مارکٹ اس کو پوزیٹویٹی کو ریفلیکٹ کرے گی ایکشینج ریٹ ویسے ہی مضبوط ہو رہا ہے ایک سو ستاون کی حد تک چلا گیا ہے لیکن تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اب سینٹ کے الیکشن سے پہلے جو ہے حکومت ہم نے دیکھا تھا کہ تیل کی قیمتیں نہیں بڑھا رہی تھی شاید بڑھا نہیں پڑھیں کیونکہ کل ستر ڈالر کا آئیل چلا گیا ہے لیکن خدا کے واسطے ایک بات سمجھئے گا کہ یہ تیل ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوتا مہنگا آئے گا تو مہنگا بکے گا بجلی کی قیمتیں بڑھ چکی ہوئی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی جو ہے آزاد و شمار جو ہے جسے افرات زر کے جو ہے وہ اوپر آ رہے ہیں اب جو ہے اس کے بعد حکومت کے پاس جو سب سے بڑا جسے کہتے ہیں کہ وہ ہے کہ اگلا بجٹ اگلا بجٹ اب ان کو عوام دوست کرنا پڑے گا عوام دوست کرنا پڑے گا بیلنس کرنا پڑے گا دیکھیں مہنگائی کو افسیٹ ایک تو مہنگائی کم کر کے کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ روزگار بڑھائیں اور لوگوں کی جو ہے قوت خرید بڑھائیں ان کی آمدنی بڑھائیں اب اس طرح کی معاشی پالیسی دینی پڑے گی ان کو کانفیڈنس دینا پڑے گا کہ لوگوں کی قوت خرید بڑھیں تو انشاءاللہ دالہ نیکس ویک بڑا پوزیٹیو ہوگا سٹاک مارکٹ کے لئے بھی پوزیٹیو ہوگا ایکشینج ریٹ کی بھی اچھی خبریں ہیں اب حکومت کو بجٹ کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے اور حکومت کا جو ایک سیاسی بنگ ہے اس کو جو ہے سینٹ کی طرف فوکس ہو جانا چاہیے بٹ آخری میں میں ایک بات کروں گا پی ٹی آئی حکومت جیتی ہے بڑی خوش ہوئی لیکن ذمہ داری بالکل نہیں ہے آج اسیمبلی میں ایک سو اسی ارکان جب اندر آئے تو ان میں سے نوے فیصد نے ماسک نہیں لگایا پرائم منسٹر نے لگایا تھا اور چند ایک اسد عمر نے لگایا تھا اور چند ایک لوگوں نے سپیکر نے بھی نہیں لگایا تھا ڈپٹی سپیکر نے بھی نہیں لگایا تھا کسی نے نہیں لگایا تھا آپ کیا پیغام دے رہے ہیں آج بھی 38 لوگوں کا انتقال ہوا ہے اوپر جو لوبی ہے گیسٹ لوبی وہاں پہ میں نے دیکھا تھا یہ چاروں وزیر اعلیٰ بیٹھے تھے کسی نے ماسک نہیں لگایا تھا آپ رول موڈر ہیں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں پردوس عاشق آبان صاحبہ ہم کے ساتھ بیٹھی تھی بے شک میں جو ہوں بہت خوش ہوں ان ساری چیزوں سے لیکن ناخوش بھی ہوں جب یہ حکومت جو ہے اس طرح کی لاپروائیاں کرتی ہے اور یہ لاپروائیاں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایزا قوم ہمیں اس کرونا سے فائٹ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے بہت بہت شکریہ